میں سویت سے لے کر شام تک سفر پہ ہی رہتا ہوں اب ملکوں ملک سفر میں ہوں کبھی شہروں شہر سفر میں ہوتا ہوں تو جو بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کے تجربات بھی سفر کی وجہ سے فضوطر ہوتے ہیں تو گاریوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب کیفیات اس سے ہوتی ہیں کچھ اداس کر دیتے ہیں کچھ دکھی کر دیتے ہیں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاریوں کے پیچھے اگر پاکستان میں آپ کا کچھ وقت گزرا ہو تو لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا پھر بے وفائی کا داغ لیے اب دل کی آگ نکال رہا ہے سنم بے وفا کہہ کے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے یہ تحریری احتجاج ہے میں کہتا ہوں صاحب تو نے دل ہی اسے دیا جس نے تجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور آج تو ان حسرتوں کا جنازہ لیے گلی گلی گھوم رہا ہے آج تو آہ میں تجھے ایک چوکھڑ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑ تو پیار اس سے کرو جو وفا دبانے کی ریت جانتا ہے اس سے پیار نہ کرو کہ بعد میں تم روتے رہو اور سسکیاں بھرتے رہو کہ ہماری بے قدری ہوگی اور ہمارے دل کا کسی حال نہیں پوچھا تو آؤ اس سے پیار چھوڑو اس سے محبت کا رب قائم کرو جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کی بیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان سے تعلق ان سے محبت کا رب اور ان سے محبت کا رشنہ چھوڑو اچھا پھر اور باتیں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ غالب نے کہا تھا نا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اچھے بھلے آدمی کو محبت مجنو بنا دیتی ہے تیری محفل میں آکے بدنام ہوئے نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑے گے نہ ہم تیرے ہاتھوں سے نیلام ہوئے تشخص مٹ جاتا نام تو کیس تھا نا لیکن دنیا مجنو کہے کہ پکر دیسل نام مطروق ہو گیا شناخت مٹا دی نام مٹا دیا یہ محبتیں نکمہ کر دیتی ہیں اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں لیکن صاحب وہ جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں یہ نکمہ نہیں کرتی یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے یہ پستیوں سے اٹھا کے عوج سرائیہ کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو جو ذرہ نواز ہو اور جو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچائے شہنشاہوں کے نام مٹ گئے ان کے تذکرے باقی نہ رہے لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا زمانہ گزر گیا ان کے نام کی معلہ آج بھی زمانہ گیا میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا تو شاید اس بری بزم میں عالی مرتبت علماء کے بغیر کوئی نہ بتا سکے اچھا میں پوچھو کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی چلو میں کہوں کہ اس دور کے کسرہ کا نام کیا تھا اس دور کی سوپر طاقت تھی اور اس کا وہ حکمران تھا کوئی معمولی شخص نہیں تھا لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمانے کے کسرہ کا نام نہیں جانتے ہوں گے اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے معزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے حضرت بلال کا نام لے گا یا نہیں لے گا تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا اقبال بھی بولا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حمشی کو دوام ہے سلطنتِ روم کا شہنشاہ اس کا نام بھی باقی نہیں ہے اور بلال کے تذکرے آج بھی ممبروں اور محرابوں میں ہو رہے ہیں تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو اچھے بلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے میں اس محبت کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا ہے حیبانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں موسیقی